پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھولے کچھ ہم نے خود کھولے کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے آج کا محاذ ارشد کے نام اسلام علیکم بسم اللہ الرحیم میں ہوں وجاہت سعید خان ویسے تو آج بہت سارے ٹاپکس تھے پاکستان کی کرکٹ میں کار کردگی ہمارے کرکٹرز نے کل اغوانستان کے خلاف جو مو کالا کروایا ہے اس سے پہلے ہی ہم نے یہ پیشنگوئی کر دی تھی کہ یہ کسی بھی ورلڈ کپ میں اگر حساب لگایا جائے تو یہ ورسٹ � ٹیم ایور ہے شاید سب سے بدترین ٹیم ہے جو پاکستانی کرکٹ بورڈ نے بھیجی ہے کسی بھی ورلڈ کپ میں ہم نے پیشنگوئی کی تھی یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کا جو لنک ہے لگا ہوا ہے ضرور دیکھئے گا سمجھئے گا یہ جو ہو رہا تھا میں نے تو کل میچ دیکھا ہی نہیں مجھے پتا تھا یہ کیا ہونے والا ہے شکر ہے میں نے میچ نہیں دیکھا مگر جو دوسرا جو گیم چل رہا ہے کھیل چل رہا ہے اس کے بارے میں بھی بات آج ہو سکتی تھی نواز شریف آہ is off the hook نواز شریف کا جو ریڈ کاپٹ ہے وہ گرین کاپٹ بن گیا ہے کیونکہ وہ گرین انہیں لائٹ ہر جگہ سے مل رہی ہے اب ایک غیر آئینی پنجاب کی حکومت نے ان کی العزیزیہ کیس میں ان کی معافی کر دی ہے he is off the hook کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ the king has returned باچہ سلامت واپس آ گئے ہیں ان پہ بھی بات ہو سکتی تھی اور of course غزہ میں جو ہو رہا ہے ویسے تو جو زمینی انویجن ہے اسرائیل کی وہ ڈیلے ہو گئی ہے مگر یہ غمالوں کا جو crisis ہے چل رہا ہے hostage negotiation چل رہی ہیں مگر زمینی انویجن ضروری نہیں ہے کیونکہ اسرائیل نے جو کرنا تھا وہ کیے جا رہا ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹوں میں 704 کم از کم اس vlog کی recording کے وقت تک 704 لوگ فلسطین میں اور شہید ہو گئے تھے یہ تمام topics ایک vlog ایک ایک vlog deserve کرتے تھے مگر آج میرا جو موضوع ہے وہ عرشد شریف کی جو شہادت ہے اس کی جو کل اس کی جو ایک سالہ برسی جو ہے وہ پہلی برسی جو عرشد کی گزری ہے کل میں University of London میں میرا خطاب تھا میں نے lecture دیا student سے بات کی وہ بھی link ادھر لگا ہوا ہے بہت سارے students interested تھے عرشد کی investigation میں تو میں نے آج سوچا کہ کیوں نہیں عرشد کی جو شہادت ہے اس کے بارے میں details اور جو investigation ہے اس کے بارے میں details اور جو کل ہوا ہے بہت سارے پاکستانی نیوز channels کے ساتھ میری کل کچھ anchors سے بات ہوئی انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے جو packages تھے ان کی جو documentary تھیں ان کے جو interviews تھے عرشد کے خاندان کے ساتھ عرشد کے colleagues کے ساتھ عرشد کے دوستوں کے ساتھ ان کو specifically کل فوج نے اپنے طریقے سے ان anchors کو منع کر دیا اور یہ reportیں نہیں چلیں مگر ملک کے اندر تو فوج کی بدماشی چلتی ہے ملک کے باہر بدماشی شاید اتنی نہیں چلتی ملک کے باہر بھی ہے ان کی بدماشی ابھی بتاتا ہوں آپ کو کہ ملک کے باہر ایک اور حرکت ہوئی ہے بتاتا ہوں آپ کو ایک اور شہادت ہوئی ہے مگر rsf reporters sans frontiers reporters without borders دنیا کی بڑی بینل اقوامی watchdog ہے reporters کے جو حقائق ہیں جو آپ کے حقائق ہیں reporters free reporting کو protect کرتی ہے ان کی وہ ایک سال سے investigate اس موضوع کو عرشد کے death کو investigate کر رہے ہیں ان کی آج ہی ایک نئی report نکلی ہے کہ عرشد کا case کدھر کھڑا ہے انہوں نے خالی پاکستان سے نہیں مگر kenya سے بھی investigate کیا ہے اور اس report کا موضوع ہے اس کا title ہے impunity looms one year after عرشد شریف's murder in kenya ترجمہ کے ابھی تک ایک سال ہو چکا ہے مگر impunity کے کوئی حساب کتاب نہیں ہے عرشد شریف کے خون میں کے قتل میں وہ report آج میں آپ کے سامنے one by one paragraph by paragraph break down کروں گا لب لباب اس report کا یہ ہے کہ after investigating the circumstances of پاکستانی journalist عرشد شریف's murder in kenya one year ago reporters without borders accuses the authorities in both countries of duplicity دنیا کا سب سے بڑی بڑا سب سے آپ کہہ سکتے ہیں respected ایک watchdog ہے journalist rights کا وہ کہہ رہا ہے کہ دونوں kenya کی حکومت اور پاکستان کی ریاست دونوں جو ہیں وہ duplicity میں مطلب جھوٹ بولنے میں cover up کرنے میں ملوث ہیں اس report کو میں break down کروں گا before we start share like subscribe comment support independent journalism آم شو کے آخر میں ایک اور شو کے آخر میں ایک اور detail آم ایک investigation تو ابھی تک نہیں شروع ہوئی مگر کل ہی عجیب سی بات ہے کہ آہ عرشد کی برسی کے موقع پہ ایک اور قتل ہوا یہ بھی افریقہ میں ہوا یہ قتل محمد یوسف کا ہوا یہ ایم کی coordination committee کے member تھے یہ آہ ساؤتھ افریقہ میں ڈربن آہ میں رہائشی تھے یہ ایک ٹائر کی دکان چلاتے تھے صبح سورہ یاسین پڑھ رہے تھے تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے کہ close range پہ دو assassins نے دو آہ قاتلوں نے ان پہ close range سے execution style حملہ کیا ہے ان کو مار دیا گیا ہے ایم کیو ایم کا کے ایک central coordination committee کے لیڈر کا قتل ہو گیا ہے اسی افریقہ میں جس افریقہ میں exactly ایک سال پہلے عرشد کا قتل ہوا تھا اس کے کیا مانے ہیں اس قتل کے پیچھے کون ہو سکتا ہے اور ایم کیو ایم کو یہ دھمکی کیوں دی گئی ہے یہ سب میں آپ کے سامنے آج بھی رکھوں گا مگر more importantly ایک announcement کرتا چلوں ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین جی الطاف حسین صاحب جو ادھر لندن میں تقریباً اکتیس سال سے رہائشی ہیں ادھر پناہ لینے آئے تھے اکتیس سال سے پاکستان نہیں آئے ان کے ساتھ بھی مائنس آہ فارمیلا ہوا ہے مائنس ون فارمیلا جو ہم نے دیکھا ماضی میں حال میں عمران خان کے ساتھ ہوا ماضی میں کتنے اور لوگوں کے ساتھ ہوا نواز شریف کو بھی مائنس کرنے کی کوشش کی واپس بلا لیا گیا عاصف زرداری کو بھی مائنس کرنے کی کوشش کی واپس ان کو آمد دی عمران خان آج کل اس مائنس میں مبتلا ہے مگر الطاف حسین اکتیس سال سے مائنس الطاف فارمیلا کا شکار ہے controversial figure ہیں کچھ لوگ ان کو جانتے ہیں کچھ لوگ ان کو مانتے ہیں کچھ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں کچھ لوگ ان کو پسند نہیں کرتے مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الطاف حسین آج بھی پاکستانی سیاست کا ایک حصہ ہے اور کل میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا exclusive interview کل انشاءاللہ پاکستان کی رات نو بجے انگلنڈ کی دوپہر پانچ بجے امریکہ کی دوپہر ایک بجے یہ interview جو ہے یہ شائع ہوگا سوری امریکہ کی دوپہر بارہ بجے یہ interview شائع ہوگا live میں کروں گا recorded نہیں کروں گا آپ کے اگر سوالات ہیں ضرور بھیجے گا کل وجات سعید خان کا الطاف حسین کے ساتھ one-on-one interview انگلنڈ سے ایج وے سے برائے راس ملاحظہ کیجے گا anyways let's begin report پہ چلتے ہیں summary report کی پہلے پڑھ دوں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے کہ دنیا کا سب سے بڑا journalist watchdog کیا کہہ رہا ہے پاکستانیوں اور kenyans کے بارے میں with what with opaque or misleading investigations a lack of cooperation and failure to arrest suspects everyone is trying to protect their interests at the expense of the truth about sharif's death and justice for his family مطلب کہ یہ جو investigations ہیں ابھی تک جو ہوئی ہیں دونوں حکومتوں کی وجہ سے وہ misleading ہیں جھوٹی ہیں ڈرامچی ہیں اور دونوں حکومتیں اپنے اپنے جو اساسیں ہیں اپنی جو اگر وہ ملوث ہیں اس کو اپنے trail کو cover کر رہی ہیں supreme court سے شروع کرتی ہے یہ investigation پاکستان اور کہتی ہے کڑی انگریزی میں کہتی ہے پاکستان supreme court seems to have given up پاکستان کی supreme court نے ہتھیار ڈال دی ہے کہتی ہے after quickly taking responsibility for the pakistani side of the investigation into arshad sirreef's murder in kenya on 23rd october 2022 in order to facilitate a case made complex by its trans national nature pakistan's highest court has not held a single herring since june 3rd یہ بہت buddy herring تھی اس میں international trans national جو تھے connections تھے مگر 3 june سے آج 24 october ہو گئی ہے june july august september october ساڑھے پانچ مہینے ہو گئے ہیں تین june سے پاکستان کا supreme court چپ ہے اس investigation کے بارے میں officially the lack of mutual legal assistance agreement between the two countries is the cause of the blockage officially کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ kenya سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے legally speaking تو بڑا مشکل ہے کہ یہ case آگے چلے kenya بھی اس طرف سے وہ بھی ڈھیٹ بنا ہوا ہے اس نے بھی کوئی پاکستان کو ثوابت اپنی طرف سے اپنی investigation کے نہیں بھیجے یہ تو officially جو ہے دونوں جو حکومتیں کہہ رہی ہیں یہ officially stands ہے unofficially کیا stands ہے یہ rsf report کرتا ہے اور ایک senior ذرائع کے مطابق کرتا ہے کہ the benefit the situation benefits both countries یہ senior ذرائع rsf کو بتاتا ہے کہ یہ دونوں جو ممالک ہیں یہ دونوں lack of investigation سے investigation کو بند کرنے سے یہ دونوں کا فائدہ ہوتا ہے neither of whom is really willing to get bottom of this دونوں ممالک ہیں وہ اس investigation کو ختم نہیں کرنا چاہ رہے اس کو resolve نہیں کرنا چاہ رہے پھر کہتا ہے during the past year various investigations have been marked by opaqueness کافی ساری الگ الگ قسم کی investigations دونوں ممالک میں ہوئی ہیں مگر پھر rsf کہتا ہے کہ it's they have been crude attempts to stay them down false paths یہ جھوٹی investigations آہ لی گئی ہیں جھوٹی data جھوٹی information آہ فراہم کی گئی ہے تاکہ investigation ختم نہ ہو rsf یہ کہہ رہا ہے دونوں پاکستان اور kenya کی حکومتوں کے آہ بارے میں a year after arshad's murder no suspect has been arrested کوئی arrest نہیں ہوا no instigator has been identified کسی نے جو بھی conspirator تھا جو بھی اس کے پیچھے تھا وہ بھی ایک نام بھی ابھی تک آگے نہیں آیا rsf کہتا ہے kenya is protecting its police officers وہ اپنے police والوں کو protect کر رہے ہیں اور deliberately steer clear کر رہے ہیں کہ ان کی security services involved نہیں تھی اور پھر rsf کہتا ہے کہ independent investigation ہونی چاہیے ورنہ یہ ایک اور قتل ہے ایک اور صاحفی کا جو بغیر کسی pros due process کے بغیر کسی انصاف کے آہ جو ہے وہ آہ history میں غائب ہو جائے گا یہ تو officially ان کا اس وقت rsf کا بیان ہے مگر ضروری ہے کہ اس وقت international investigators rsf جیسے independent investigators اب تک کیا سمجھ چکے ہیں پہلے تو عرشد شریف کے بارے کی جو بائیو ہے اگر آپ میں سے نہیں جانتے عرشد شریف میرا کالیگ تھا ڈان میں ہم ساتھ تھے دوزار چھ سات آٹھ کے زمانے میں جب تک میں ڈان میں تھا عرشد بھی ڈان میں تھے آہ میں نے دوزار چھ ساتھ میں جوئن کیا عرشد نے دوزار سات آٹھ میں جوئن کیا وہ اسلام بات ٹرانسور ہو گئے میں کراچی میں ہی تھا ہماری ساتھ ٹریننگ ہوئی عرشد اس کے بعد ڈان کے بعد دیگر اور چینلز پہ چلے گئے آخری جو ان کا چینل تھا وہ ای آر وائی نیوز کا تھا عرشد اور میری اکثر ملاقات ہوتی تھی ہم الگ الگ شہروں میں بیس تھے تو اتنی شاید ہماری ملاقات نہیں ہوتی تھی مگر سب سے زیادہ ہماری ملاقات پاک فوج کو کور کرنے میں ہوتی تھی پاک فوج کی جو الگ الگ محاذ ہیں ان پہ میں شو کرتا تھا کبھی کبھی عرشد کے ساتھ میری ڈیوٹی لگتی تھی اچھا اپنے طریقے سے ان محاذوں کو کور کرتا تھا اپنا ایک شو کرتا تھا میرے خالق اس شو کا نام میں بھول گیا ہوں اور میں اپنا محاذ کرتا تھا اور پھر ہم ساتھی واپس آتے تھے ساتھی جاتے تھے ساتھی اگر کبھی چانس ملتا تھا تو ساتھی انہی میسز میں ٹھہرتے تھے مگر بالکل ہمارا جو تھا انٹریکشن وہ افیشل لیول تک تھا اتنا تو میں آپ کو بتا دوں مگر افیشلی آہ تو ایک الگ بات ہے عرشد کی ڈیت کے بارے میں میں کتنا جانتا ہوں آر ایس ایف کتنا جانتا ہے آج یہ آپ کے ساتھ دو دو ہاتھ ہو جائیں آر ایس ایف تو موٹا موٹا کہتا ہے کہ عرشد بڑا ایک مشہور انکر تھا اور ایک آوٹ سپوکن ٹریٹک تھا فوج کا وہ آہ پاکستان سے دس کیس اس کے اوپر لگے ہوئے تھے پاکستان سے پہلے دبائی گیا دبائی سے پھر کینیا گیا کینیا اس 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 پورے معاملے میں کافی دن لگے اس کے اوپر کافی ساری ڈیڈ ٹریٹس تھیں اور پھر اس نے کافی نائروبی میں جو کینیا کا دارالحکومت ہے اس نے لو پروفائل رکھی اور پھر ایک باربیکیو ایک ڈینر آہ اٹینڈ کر رہا تھا ایک رانچ میں جو تقریباً دو دو گھنٹے دور آہ نائروبی جو ان کا آہ شہر ہے اس سے دور تھی اور پھر آہ جو رانچ کا اونر ہے وقار احمد آہ یہ جو رانچ آہ چلاتا ہے یہ ادھر کافی عرصے سے آہ رہائشی ہے کینیا میں وقار نے ارشد کو بلایا ارشد نے ساڑھے آٹھ بجے جیسے جب کھانا ختم ہوتا ہے بابیکیو ختم کیا اور وقار کے بھائی خورم کے ساتھ آگے چل پڑا ان کی گاڑی پہ آہ پولیس نے روکنے کی کوشش کی آہ یہ سوری آر ایس ایف یہ نہیں کہہ رہا یہ پولیس کہہ رہی ہے پولیس کے موقع پہ آتے ہیں آر ایس صرف کہتا ہے پولیس نے پائر کھولی کافی ساری گولیاں چلائیں ارشد کی گاڑی پہ آٹاپسیز کنفرم کرتی ہیں کہ ارشد کو دو گولیاں لگیں اچھا اب یہ آر ایس ایف ادھر اپنی رپورٹ روک دیتا ہے اب اس رپورٹ پہ ہم پھر میرے طریقے سے چلتے ہیں یس ارشد کے خلاف آہ جو ہے بہت ساری آہ 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 ایف آئی آر کے میری سورس کے ارشد نے پشاور سے پاکستان چھوڑا پشاور میں کوئی ارشد آہ کا لینا دینا نہیں تھا پشاور ارشد کیوں گیا آہ لوگ کہہ رہے ہیں اور اب اس بات کی کانفرمیشن آئی ہے اس زمانے میں پشاور کا جو کور تھا پشاور کے کور کمانڈر کا نام لفٹیننٹ جنرل فیض حمید تھا اور میری اطلاع کے مطابق لفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے آہ آہ ارشد کو پشاور سے باہر نکالا اور میری اطلاع کے مطابق لفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو کور کمانڈر پشاور تھے ان کے ایک سٹاف آفسر نے ارشد کو آہ دبائی میں ریسیف کیا دبائی میں کچھ دنوں سے پٹ اپ کیا مگر پھر اسی بندے نے ایڈوائز کی آہ ارشد کو کہ آپ ادھر سے پھوٹ لو آپ ادھر سے نکلو آپ کا ادھر ریکال نوٹس آ گیا ہے آپ کو آہ آپ کے پیچھے امیراتی جو اتھارٹیز ہیں وہ بھی چاہ رہی ہیں کہ آپ نکل دیں ارشد کو پھر آہ ہینڈ آور کیا گیا اے آر وائن نیوز کے ایک عوددار آہ کی طرف سے یہ وہ عوددار نہیں ہیں جن کے اوپر کیس چلا یہ ان سے ایک جونئر عوددار ہیں اس عوددار نے آہ ارشد کو آگے کیا آہ کینیا میں وقار احمد کے پاس سوپا اور وقار احمد کی کسٹڈی میں وقار احمد آہ ان کے ہینڈلر بن گئے اور پھر ارشد کافی دن وقار احمد اور خورم احمد یہ جو دو بھائی ہیں ان کے ساتھ رہے اس سب میں کلیلی کہا جا سکتا ہے کہ کم از کم پاکستان صرف دبائی اور پھر دبائی سے کینیا تک جو آہ لفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہیں جن کے سٹاف آفسر اور وہ خود آہ انوالو تھے کسی نہ کسی ڈیریکٹ یا انڈیریکٹ حد تک پشاور ایپورٹ چھوڑنا سپیشلی جب آپ کے پاس دیس ایف آی آرز آپ کے اوپر لگی ہوئی ہوں پشاور ایپورٹ سے نکلنا آہ آسان نہیں ہے پشاور ایپورٹ سے پاکستان آہ پاکستان کے بڑے شہروں میں شامل تو ہے مگر پشاور ایپورٹ سپیشلی پہ ایک کڑی نظر رکھی جاتی ہے پکہ پشاور ایپورٹ سے اور بہت جو اس علاقے میں اور بہت الٹے سیدھے جو لوگ ہیں طالبان کمانڈرز رہے ہیں الکیدہ کمانڈرز رہے ہیں ٹی ٹی پی کمانڈرز رہے ہیں پشتون تحفظ مومنٹ کے لوگ رہے ہیں پشاور ایپورٹ پہ بہت کڑی نظر رکھی جاتی ہے سیکیورٹی سروسز کی تو وہی سیکیورٹی سروسز جو ارشد کو ڈھونڈ رہی تھیں کیسے ہو سکتا ہے کہ پشاور ایپورٹ سے ارشد کو علاو کر دیں کہ وہ دبائی چلا جائے یہ جو ارشد کا ایگزٹ ہے اس میں اب کلارٹی آگئی ہے کہ لیٹانین جنرل فیض حمید پشاور کور کے لوگ انوالوڈ تھے ارشد کینٹ سے پشاور کینٹ سے نکلا اس کو اسکورٹ کر کے پاکستان سے نکالا گیا the rest is history ادھر تک تو ہمیں بات سمجھ آتی ہے مگر اب چلتے ہیں کہ on the ground کیا ہوا on the ground جناب اب جو official reports آگئی ہیں کم از کم اب official reports پھر بھی میں کہوں گا جو کینیا کی official reports ہیں انہیں سامنے رکھیں گے جو پاکستان کی official reports ہیں ان کو سامنے رکھیں گے اور پھر rsf کی جو independent report ہے جو بالکل بیچ میں کوشش کرتی ہے کہ اس کا جھوٹ اور اس کا جھوٹ پکڑے اور اپنا آپ کو بتائے اس کے بارے میں بات کرنے اب کینیا کہتا ہے کہ پہلے تو کینین authorities نے کہا کہ case of mistaken identity تھی ہم نے road block لگایا اور road block لگا کے ہم نے shooting کی اب اس سب میں mistaken identity کیا ہوتی ہے کہ ہم سمجھے کہ کسی اور وہ ایک چوری وی گاڑی میں آ رہا تھا ایک تو جو چوری وی گاڑی جو بتاتے ہیں وہ ایک mercedes printed 311 cdi تھی white color تھی ارشد اس گاڑی میں نہیں تھا یہ ایک van تھی ارشد ایک land cruiser میں تھا ایک تو یہ واضح فرق ہے کہ ایک mercedes اور ایک land cruiser میں ایک بچہ بھی آپ کو پانچ دس سال کا دس سال کا بھی شاید بچہ بتا سکتا ہے کہ ایک white van آ رہی ہے versus ایک land cruiser آ رہی ہے بالکل فرق ہے mercedes اور Toyota کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی بھی طریقے سے ایک Ferrari اور ایک Lamborghini اگر آئے for example تو فرق شاید نظر آتا ہے even اگر ایک Toyota Corolla اور ایک Honda Civic اگر نظر آئے تو شاید ایک عام آدمی شاید confuse ہو جائے مگر ایک بالکل الگ گاڑی ایک بالکل الگ میں کی بالکل الگ ساخ کی گاڑی اگر آپ confuse ہوں ایک تو یہ مسئلہ ہے دوسرا جو یہ روڈ بلوک والی سٹوری ہے جہدھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آم شوٹنگ کی ادھر کوئی روڈ بلوک کی کوئی آم کوئی ثوابت نہیں ہے کہ ادھر روڈ بلوک لگا ہوا تھا اچھا پھر ایک اور چیز ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جس جگہ جا رہے تھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آم ویسے تو عرصد ناروبی واپس جا رہا تھا مگر گاڑی تو ناروبی سے آ رہی تھی آم جس جس جو یہ جس گاڑی کے کوئی کیے کھوج کر رہے تھے تو آر ایس ایف اپنی رپورٹ میں کہتا ہے کہ اس میں بھی کوئی credibility نہیں ہے کوئی سچ نہیں ہے کیونکہ گاڑی جدھر سے چوری ہوئی ہے ادھر تھوڑی واپس جائے گی گاڑی تو ادھر سے نکلے گی تو یہ بھی کینیا کی جو پولیس رپورٹ ہے اس میں جھوٹ نظر آتا ہے اب جیسے پاکستان میں بھی investigative authorities ہیں کینیا میں بھی ہیں انہوں نے investigate کیا اس authority کا نام independent police oversight authority ہے ipo a انہوں نے یہ police کی police ہیں آپ کہہ سکتے ہیں internal investigations branch ہے یہ ان کی internal affairs branch ہے انہوں نے جناب شروع کیا کام اس report انہوں نے ایک report شاہ کی وہ report ابھی تک چھپی نہیں ہے وہ report ابھی تک وہ report دبا دی گئی ہے مگر جن لوگوں نے وہ report دیکھی ہے آر ایس ایف کے وہ ہمیں بتاتے ہیں and this is really important وہ کہتے ہیں کہ وہ جو police statement ہے یہ جو police officers جو اپنی statements میں کہہ رہے تھے انہوں نے بھی اپنے responses investigation کے دوران بدلے ہیں گاڑی میں کچھ نہیں تھا جو بتا سکے کہ ارشد کی طرف سے گاڑی سے firing ہوئی ہے ایک تو یہ انہوں نے ایک اور پہلے انہوں نے کہا mistaken identity پھر انہوں نے کہا کہ ارشد کی گاڑی سے firing ہوئی پھر انہوں نے کہا کہ ارشد کی گاڑی میں کوئی ہمیں خول نہیں ملے کوئی بھی cartridges نہیں ملے پھر انہوں نے اپنے cartridges اٹھا کے غائب کر دیئے حالانکہ police کبھی اپنے cartridges نہیں اٹھاتی وہ police ہے اس نے اس نے اسے چھپانے کی کچھ ضرورت نہیں ہے اس کو آر ایس ایف suspicious کہتا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے یہ جو report ہے خود ان کی یہ report اب ipo a کی کینینز کی report بند ہو گئی ہے اور investigation جو kenya میں ہے اس report کے بعد بند ہو گئی ہے یہ جو file ہے جو case file ہے یہ dub گئی ہے مگر اس سال چھے مہینے پہلے مارچ میں دوہزار تائیس مارچ میں کہا جاتا ہے یہ ipo a والے بتاتے ہیں جنہوں نے report لکھی ہے rsf کو کہ it is likely that our recommendations will include sanctions and prosecution ہم نے جو جو آہ جو آہ تجاوزات دیئے ہیں آہ کینین حکومت کو اس میں ان پولیس والوں کے خلاف case کھولنے کے تجاوزات دیئے ہیں مگر کوئی case ابھی تک نہیں کھولا اور جو پولیس والے ہیں rsf کہتی ہے وہ دھندناتے ہوئے پھر رہے ہیں اور پھر سے in service میں ہیں اب یہ تو رہی kenya کی کہانی kenya کا آپ نے سن لیا kenya نے case دباتی ہے پولیس والے جو ہیں دھندناتے ہوئے پھر رہے ہیں ان کی جو file ہے وہ دب گئی ہے آہ بند ہو گئی ہے ان کی investigation ختم ہو گئی ہے اور rsf کہہ رہا ہے کہ ان کی جو باتیں ہیں وہ دوگلی ہیں کبھی ایک بات کرتے ہیں کبھی دوسری بات کرتے ہیں یہ تو kenya کی طرف سے ہے پاکستان کی طرف سے کیا ہے یہ بھی سن لیں پاکستان کا investigation جو ہے وہ بھی ہم نے جیسے سنا چھے جون سے لے کر آج تک سپریم کورٹ تو بند ہے مگر سے پہلے investigation ضرور ہوئی تھی اس investigation میں ایک تو joint investigation ٹیم گئی تھی ہے اس میں ایک fia کے اور ایک ib کے افسر تھے یہ جو دونوں افسر ہیں اس میں کم از کم ایک افسر کو suspend کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ان افسروں نے لکھا کیا ان افسروں نے ایک چھے سو پیج لمبی ایک ریپورٹ لکھی اس ریپورٹ میں انہوں نے kenya کی investigation کی تنقید کی تنقید کے علاوہ انہوں نے آہ آہ reasons دیئے کہ کیا ہو سکتا تھا ایک reason انہوں نے ضرور دیا کہ یہ اس میں trans national ایک character ہے مطلب ایک بینل اقوامی ایک connection ہے یہ خالی kenya کے اندر کا معاملہ نہیں ہے بینل اقوامی connection ہے مطلب کہ اس میں trans national مطلب کہ پاکستان بھی اس میں potentially involved ہے اس نے dismiss کیا اس وقت kenya کی پولیس جو کہہ رہی تھی پاکستانیوں نے خود پاکستانی پاکستان کے fia اور پاکستان کے ib کے افسر نے reject کیا کہ یہ جو mistaken identity ہے کہ غلط شناخت والا جو case ہے جو rsf بھی reject کر رہا ہے ایک تو یہ بکواس ہے خود پاکستان کے police officers پاکستان کے ib اور fia کے officers کہہ رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا briefly کہا briefly کہ پاکستان کی security services بھی شاید possibly شاید involved ہو اس سے زیادہ بات نہیں ہوئی مگر جو person of character تھا جو وقار احمد صاحب تھا ان کو ایک key figure ایک important بندہ جو کہہ سکتے ہیں آپ ان کو اس پوری investigation میں ڈالا کیونکہ اس کے جو connections ہیں پاکستان کی intelligence services کے ساتھ باقیوں کے ساتھ وہ بہت interesting ہے مگر ان کا کوئی motive نہیں بتایا کہ بھئی اگر وہ ہے آہ وقار احمد فرض کرنے ملوث ہے وہ کیوں ملوث ہے اس کی کوئی دشمنی ہے ارشد سے اس نے کوئی پیسے لیے ہیں کسی سے اسے کہیں سے pressure ہے وہ کیوں ملوث ہے وقار احمد آج کدھر ہے وقار احمد کا بھائی خورم احمد آج کدھر ہے یہ ابھی تک کینیا میں ہیں ابھی تک protected ہیں انہوں نے کسی کو interview نہیں دیا کسی سے ان کی access نہیں ہے مگر ایک بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وقار احمد اور ان کا جو بھائی ہے یہ جو رینچ تر چلاتے ہیں یہ عجیب قسم کا رینچ تھا اس رینچ میں آہ آپ کہہ سکتے ہیں آہ تھوڑی بہت آہ عیاشی فہاشی بھی ہوتی تھی لوگ آتے تھے آہ شکار کرتے تھے فائرنگ کرتے تھے تکے شکے کھاتے تھے اور بھی جو عیاشیاں فہاشیاں ہوتی ہیں وہ بھی چلتی تھی ساتھ آہ دارو وغیرہ میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ عرشد شریف ان عیاشیوں میں فہاشیوں میں ملوث تھا انوارف تھا یا ان کو انجوائی کرتا تھا مگر وہ اس رینچ پہ ان لوگوں کے ساتھ اس نے ٹائم گزارا اور اس کو انٹرٹین کر کے واپس پھر اس کو جو قتل کیا گیا اس سب میں ان دونوں بھائیوں کا جو موٹیو ہے ایف آئی اور آئیوی نے پوچھا کہ یہ ان دونوں سے اس بندے کی عرشد کی ملقات کیسے ہوئی ان کا کیا کنیکشن ہے یہ جو رپورٹ ہے اس کی فارورڈ موومنٹ نہیں آئی پھر سے آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کم از کم ایک جو انویسٹیگیٹر ہے اس کو او ایس ڈی کر دیا گیا ہے سسپینڈڈ فرم ڈیوٹی کر دیا گیا ہے اس بندے نے کیونکہ لکھا تھا کہ اس رپورٹ میں پاکستان کے کچھ کی سیکیورٹی فگرز پاکستان کی انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ کے کچھ سیکیورٹی فگرز جو ہیں وہ انوالڈ ہیں شاید اس لیے یا شاید کسی اور ریزن کے لیے وی کانٹ سے مگر یہ افسر آج بھی آن سپیشل ڈیوٹی ہے اس کے علاوہ جو ایک اور موقف جو یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وقار احمد یا خورم احمد جو دو لوگ آخری جو لوگ تھے آہ ارشد کے ساتھ یہ کیوں مروائیں گے ارشد کو اپنے طریقے سے ان کو کی فگر بھی بناتا ہے مگر پوچھتا بھی ہے کہ کیوں مروائیں گے ارشد کو اپنے ہاتھوں ہی مروائیں گے جب ادھر بہت سارے اور اس باربیکیو پارٹی میں بہت سارے اور ایسے چشمدید گوا تھے جنہوں نے ان دونوں بھائیوں کو ارشد کے ساتھ آخری آہ جو گھنٹے تھے ان میں دیکھا آبیسلی جس کے ساتھ آپ ایک اپنے اگر اللہ نہ کرے کہ آپ کا کوئی دوست یار عباب کوئی قتل ہو مگر اس کے ساتھ جو آخری لوگ ہوتے ہیں ادھر سے ہی انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے تو وہ جو ہے ہماری جو آئی بی ایف آئی اے والے جو آ آفسرز ہیں وہ کہتے ہیں یہ لوگ in a way yes involved ہیں مگر یہ کیوں قتل کریں گے ان کا سبب کیا ہے موٹیو کیا ہے اور ادھر جو ہے یہ انویسٹیگیشن یہ ختم ہو جاتی ہے especially جب خود انہوں نے تصویریں لیں اور اور آہ سوشل میٹی